بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الكریم امام آباد آج بطاریخ 18 ڈسمبر سندو 2018 گروپ سوال شیخ مخصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریس اس اس ایم اس 350 ون نشر ہونے جا رہی ہے امیت کے بغور سماعت فرمائیں گے گروپ نمبر چھے کے بقیہ سوالات پہلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو سگریٹ وغیرہ کی کمائی یہ زیادہ حد تک جو ہے یہ ناجائز کی زمرے میں جاتی ہے لیکن میرے والد کا کاروبار ہی ان ساری چیزوں کو لے کر ہے لیکن میں ابھی طالب علم ہوں تو میں لیکن بالغ ہو چکا ہوں اب میں پڑا ہی جاری ہے میری تو ایسی صورت میں آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے کیونکہ میرے والد تو اس کاروبار سے باز آنے سے تو رہ گئے لیکن اب میرا سارا خرچہ اسی سے نکلتا ہے تو میں کیا کروں دیکھئے عزیز اگر آپ اس سے مستغنی ہو سکتے ہیں تعلیم بھی آج ضروری ہے اور ظاہر بات صرف بلوغت تک پہنچ جانے سے تعلیم کا سلسلہ اور آج کل جو تعلیم کی ضرورت ہے وہ آج سے پہلے نہیں تھی وہ بھی آپ کے لئے ضروری ہے اور والد کے اوپر یہ آپ کا حق بنتا ہے عرفاں جو ہے آپ کا یہ حق بن رہا ہے تو آپ اپنا حق لے رہے ہیں نہ یہ کی آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں ہے نا تو اگر آپ مستغنی ہو سکتے ہیں آسانی سے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا خرچ چلائیں خاص طور پر کھانے اور پینے کا مسئلہ پہننے کا ہے کہ نہیں ہے اور جا کر کے وہاں پر رہائش کوئی ضروری نہیں کوئی گھر جو بنا ہو وہ اسی سے ہو ہے کہ نہیں ہے تو آپ مستغنی ہو لیں اور اگر نہیں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لئے وہ چیز جائز ہے اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ رات میں سوتے ہوئے دعائیں پڑھ کر سوتے ہیں اور صبح میں اٹھتے ہیں تو دعائیں پڑھ کر اٹھتے ہیں اسی طریقے سے اگر نیند اگر کرنا ہو بندے کو دوپہر میں یا صبح میں دن میں کبھی تو کیا یہی اذکار پڑھے جائیں گے اور اٹھنے کے بعد بھی یہی اذکار کا احتمام کرنا ضروری ہے دیکھئے اصل میں یہ مسئلہ مشکل ہے اور مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج جو دن کے سونے کی روٹین ہے شاید آج سے پہلے وہ نہیں رہی ہے ایک چیز دوسری چیز ہے کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے تو اب اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ دعائیں دو قسم کی ہیں ایک دعا تو وہ ہے جو رات کے ساتھ خاص ہے رات کے ساتھ خاص ہے جیسے وہ ذکر جو سورہ بخرا کے آخر کی آیتیں ہیں تو وہ تو دن میں نہیں پڑھی جائیں گے لیکن جو ذکر عام ہے اور سونے سے متعلق ہے تو وہ پڑھا جائے گا جیسے بسمک ربی وضعت جنبی وبکا ارفعو اللہم اینم سکت نفسی فرحاما وین ارسلتا فحفظائی ما تحفظو بی عبادک الصالحین یا اللہم بسمک اموتو واہیا تو چونکہ سو رہا ہے اس لئے یہ ذکرے پڑھے گا لیکن ایک چیز اور بھی ہے یہ اس سونے سے متعلق ہے جو سونا لمبا ہوا کرتا ہے گھنٹوں کا اور اگر صرف قیلولہ تک کی بات ہے پندرہ منہ بیس میٹھ آدھا گھنٹا تو اس میں یہ حکم نہیں آئے گا کیوں اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرتے تھے لیکن کہیں یہ وارد نہیں ہے کہ آپ ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے تو اس سونے میں مرال دے رہا ہوں کہ جو سونا کیا ہے سونے کی نیسی یعنی لمبا جو ہے جیسے رات میں ڈیوٹی ہے ہے گا نہیں ہے یا پورے رات کسی ورے سے جاگتا رہا ہے اب سونا چاہتا ہے یا رمضان میں جو یہاں بدقسمتی سے جو یہاں روٹین بن چکی ہے دن رات ہے اور رات دن ہے تو ہم اس نیت سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ وہ اذکار جس میں رات کی خاصیت نہیں خاص نہیں کیا گیا ہے ان کو دن میں بھی انشاءاللہ پڑھا جائے گا یہی راجعہ قول معلوم ہوتا ہے واللہ عالم یہ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میں نے یزید کے بارے میں بہت ساری تحقیق کی مجھے یہ پتہ چلا ہے جیسے کہ اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ یزید کو اللہ رب العالمین نے وہ خوشخبری عطا فرمائی کہ خصوص دنیا پر جو پہلا لشکر حملہ کرے گا اس کی اندر تو جبکہ دوسری حدیث میں یہ ملتا ہے کہ پہلا حملہ جس نے کیا تھا اس کا کمانڈر جو حضرت خالد بن ولید تھے تو کیا ہے اس کے بارے میں آپ کی رائش دیکھئے ہمارے بھائی سے غلطی ہو رہی ہے سنن ابو دعوت کی اس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کا ذکر ہے ہے کہ نہیں ہے کہ غزونا القسطنطنیہ کی الفاظ ہیں غزونا اصل میں وہ حدیث کے الفاظ جو ہے جو سنن ابو دعوت میں ہے وہ یہ ہے جماعت پر کیا تھے عبد الرحمار بن خالد بن ولید ہے کہ نہیں یہی حدیث جو سنن تلمذی میں ہے تو اس میں ہے اور اہل علم سے یہ باتیں پوچھیدہ نہیں ہیں جو اتنی آسانی سے لوگ کہتے ہیں کہ اہل علم نے غلطی کی ہے حافظ ابن حجر رحم اللہ ہم نہیں کہتے کہ معصومن الخطا ہیں کبار علمہ ہم نہیں کہتے ہیں معصومن الخطا ہیں ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں کہتے لیکن ہے کہ اتنی آسانی سے ان کی کسی بات کو جھٹلا دینا اور ان کی غلطی کی ہے یہ بہت بڑی دلیری ہے یہ بہت بڑی دلیری ہے ہے کہ نہیں ہے تو اولاں تو غزونا کے معنی تاں غزوہ کے لیے نکلا یعنی ہم قسطنطنیہ کے ارادے سے نکلے تو اگر یہ چیز یہ ہو اگر یہ یہ ہو کہ ہاں بھائی روم کے اور بھی شہر راستے میں پڑتے تھے نا ہو سکتا ہے یہ محاصرہ کسی اور شہر کا ہو اس لیے کہ اسی میں ہے کہ حضرت ابو ایو برابر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے رہے گویا اس حملے کے بعد بھی جہاد کرتے رہے کہ قسطنطنیہ میں وہ دفن ہوئے لیکن نہیں تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مسئلہ روم کے کسی اور شہر کا ہے یہ حملہ جس پر عبد الرحمار ابن خالد ابن ولید تھے نہ کہ قسطنطنیہ کیا ہے اور وہ حدیث جو صحیح بخاری میں وہ قسطنطنیہ پر حملے کی ہے ایک چیز دوسری چیز اگر آپ اور حدیثوں سے اندہ پتہ لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانتے ہیں کوئی فوج چلتی آج بھی فوج کے اندر آج بھی فوج کے اندر اس علاقے کا کی ٹولی یہ ہے اس علاقے کی جماعت یہ ہے اس علاقے کی یہ اس علاقے کی یہ ہے تو اسی طریقے سے وہاں بھی تقسیم تھے وہاں بھی تقسیم تھا گویا کچھ علاقے کے اوپر عقبہ ابن نافے تھے کچھ کے اوپر دحاک ابن قیس تھے اور کچھ پر عبد الرحمار ابن خالد ابن ولید تھے اور اصل کمانڈر کون تھا یزید ابن معاویہ تھا اصل کمانڈر یزید ابن معاویہ تھا یہ بات میں اس لیے نہیں کہ دفعہ کر رہا ہوں اس کے بارے میں میرا جو اپنا جو موقف ہے کہ مسئلہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے اللہ کے حوالے کر دیا جائے نہ اس سے محبت کی جائے جو نیک اور سالے لوگوں سے محبت کی جاتی ہے نہ اس پر لانت بھیجی جائے نہ وہ جو کافروں اور فاسقوں کے اوپر لانت بھیجی جائے ایک نہیں ہے اس کا ماملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اس سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں جیسے تمام حاکموں سے ہوا کرتی ہیں آج بھی ہو رہی ہیں اور آج سے پہلے بھی ہوا کرتی تھیں عام مسلمانوں بات چاہوں بے سکتے ہیں مسلمان کا بات ایک مسلمان بات شاہ تھا جسے صحابے کرام جس کے اطاعت کیا کرتے تھے صحابے کرام جس کے اطاعت کیا کرتے تھے تو علا کل حال حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ کہا ہے کہ اس فوج کا کمانڈر کون تھا یزید ابن معاویہ تھا واللہ عالم اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسا کہ ہمارے پاس کسان کریڈٹ کارڈ پر لون ملتا ہے کہ حکومت دیتی ہے گورنمنٹ دیتی جس پر سود نہیں لیا جاتا تو کیا اس کا لینا جائز ہوگا یا نہیں ہائی دیکھئے مجھے اس کے بارے میں جو ہندوستان میں چل رہا ہے کہ اس کے شرائط کیا ہے لینے اور دینے کے بسا اوقات ایک چیز کا ایک حصہ اتنا جز کیا ہوتا ہے حلال ہوتا ہے لیکن اس کے لینے کے شرائط کیا اس میں خرابی ہوا کرتی ہے لہذا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا واللہ عالم جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ہمارے چچرے بھائی لوگوں نے ہمارے دادا سے زمین لکھوا لی ہے میرے خیال سے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ دادا سے نہ چاہتے ہوئے دادا اس پر راضی نہیں تھے لیکن انہوں نے ان کے نام پر لکھ دیا ہے تو ابھی سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ان سے رشتہ رکھا جا سکتا ہے کہ اس بنیاد کو لے کر رشتہ توڑنا جائز ہے دیکھئے یہ بنیاد رشتہ توڑنے کی نہیں ہو سکتی ہے یہ بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے مطالبہ کریں ہے گا نہیں ہے کچھ لوگوں کو درمیان میں ڈالیں کہ بھائی آپ بھی گناہ سے بچیں اور دادا فلاں کو بھی گناہ سے بچائیں ہے نا لیکن اس کی وجہ سے آپ ان سے سلام نہ کیجئے باتیں نہ کیجئے اور آنے جانے کا جسے ہوتا ہے خوشی اور غمی میں ان کے شریک نہ رہیے یہ اس کے لئے وجہ جواد نہیں ہے اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے ایک بیٹے کے نام پر کوئی جبلیری یا کوئی پراپٹی اگر اس کے نام پر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بھائی دیکھئے نام سے کرنا ایک چیز ہوتی ہے بطور جیسے آت کل چل رہا ہے نا کہ صرف روٹین کے اس سے مقصد کیا ہے گورنمنٹ کے ٹکس وغیرہ سے بچنا آئے اس میں کوئی حرد نہیں لیکن اصل ہے کہ وہ مالک نہیں ہوگا وہ مالک نہیں ہوگا لیکن اگر اسے مالک بنا دے رہا ہے ظاہر بات باپ کے اوپر واجب ہے کہ اگر اس کے دوسرے بیٹے بیٹی ہیں تو ان کو بھی ویسے ہی بنا کر کے دے یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے شیخ مطرم جس طریقے سے باپ کے لئے ضروری ہے کہ اولاد کو حدیعہ دینے میں عدل سے کام لے انصاف سے کام لے برابری سے کام لے کیا ماں کے لئے بھی یہی حکم آئے گا ظاہر بات ہے اپنے پر اولاد ہوں اپنی اولاد یہ ہے ماں کے اوپر بھی یہی حکم آئے گا کہ اپنے اولاد میں عدل اور انصاف سے کام لے اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ جو حکم مردوں کے لئے ہی وہی عورتوں کے لئے ہی اللہ یہ کہ وہاں پر خصوصیت کی کوئی دلیل پائی جائے یہاں خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں اگلا سوال ذاتے پوچھتے ہیں کہ ایک روایت ضعیف ہوتی ہے اور ایک مرسل ہوتی ہے دونوں میں کیا فرق ہے اصل میں دیکھئے مرسل بھی ضعیف کی ایک قسم ہے ضعیف کی ایک قسم ہے ضعیف کا معنی کیا ہے اس حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت صحیح نہیں ہے اب یہ صحیح نہ ہونے کی نسبت کئی ہوتی ہے رابی ضعیف ہے ہے کہ نہیں ہے سند میں انقطہ پایا جا رہا ہے سند میں انقطہ پایا جا رہا ہے راوی نے تدلیس سے کام لیا ہے ہے کہ نہیں یہ راوی ضعیف نہیں ہے اس نے اپنے استاد کا نام نہیں لیا اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں جیسا کہ لیل میں جانتے ہیں تو مرسل وہ حدیث ہے کہ صحابی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا آپ نے یہ کیا آپ کے ذمانے میں ایسا ہوا ہے نا تو جہاں پر تابعی کے بعد کا راوی ساقت ہو یعنی صحابی کا نام نہ لیا جائے ڈائریکٹ تابعی کیا کہے کہ اللہ کے رسول طرف نسبت کرے تو یہ حدیث مرسل ہوتی ہے یہ حدیث کیا ہے مرسل ہے اور مرسل بھی ضعیف کی قسم سے ہے جی جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا میں اپنی فیملی کو یعنی عمرے کے وزے پہ بلا کر عمرے پہ بلا کر اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں بستری وغیرہ سب کی جا سکتی ہے بلکل رکھ سکتے ہیں کیوں نہیں بھائی آپ کی بیوی ہے میرے غالر تبرک کا کوئی تبرک کا کوئی نہیں نہیں مکہ میں اس کا تبرک یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی وہاں پر انسان کوئی ظاہر پر جائز کام ہے اور نیک کام ہے ہے کی نہیں جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کافی سالوں سے ہمارے خاندان یہ نابدان یہ کیا ہوتا ہے کا پانی گٹر کا پانی باپ دادا کے وقت سے ہی ایک جگہ سے بہتا تھا لیکن وہ زمین کسی اور کی تھی انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے تو اب ہمارے لئے اس کی نکاسی بڑی پریشانی ہو رہی ہے تو اس کے لئے کیا انس کے اوپر جو حدیثوں میں لانت آئی ہے کیا ان کے اوپر وہ چیز ہوگی بھائی دیکھئے زمین ان کی تھی جگہ ان کی تھی ہے کہ نہیں ہے جب تک یہ گنجائش رہی آپ کو اجازت دیتے رہے بعد میں اگر وہ کسی وجہ سے بند کر رہے ہیں تو جب تک دونوں فریق کو اس سے ملے بند کرنے کی وجہ کیا ہے آپ کی مخالفت ہے آپ کو تنگ کرنا ہے آپ کو پریشان کرنا ہے یہ چیز ناجائز نہیں ہوگی یہ چیز ناجائز ناجائز ہوگی ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں پر کوئی مسلحات آگے بھائی وہاں پر گھر بنانا چاہتے ہیں وہ تو بہتر تو یہ ہی ہے کہ اس کے لئے جگہ چھوڑ دیں ہے کیا نہیں ہے لیا اور کوئی گنجائش نکالیں لیکن اگر نہیں ہے تو یہ مسئلہ اصل کیا ہے وہ پنچائت کے حوالے کر دیا جائے جی اگلا سوال ساتھ انہیں ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث شریف میں حدیث شریف ہے جس میں یہ بیان ہو کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان کے جسم پر پیشاب کے چیٹے پڑے اور ان کی وفات کے بعد جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی خبر نے بھیجا اور علماء نے اس کو محبت سے بھیجنا لکھا ہے اصل میں اولاً بیان کرنے والے سے غلطی ہو رہی یہ سعد بن معاذ تھے معاذ بن جبل نہیں ہے یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی انہوں تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاعت فرمایا تاکہ ان کو اتنے ایک مرد صالح کو قبر میں اتنا زور سے دبوچا ہے کہ نہیں ہے کہ ایک طرح پتل دوسری طرف ہو گئی ہے حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے جنادے میں اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھی شامل کیا تھا بھیجا تھا اور یہ وہ فرشتے ہیں جن کی موت پر عرش عظیم میں بھی حرکت پیدا ہو گئی تھی تو اصل میں جو جو بات ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے یا جانوروں کے پیشاب سے نہیں بچتے تھے یہ حدیث مصدرک حاکم میں ہے اور صحیح نہیں ہے اصل صرف یہی اتنا ہے کہ ان کو قبر نے دبوچا ہے اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک رشاد فرمایا کہ اگر کوئی قبر کے دبوچنے سے بچتا تو معاد بن جبل بچتے معاد بن سعاد بن معاد بچتے جب سعاد بن معاد نہیں بچے ہیں تو گویا ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے جی اصل میں کیا ہے چونکہ احناف کی یہاں ماکول اللحم کا پیشاب ناپاک ہے اور وہ اس حدیثیں استدلال کرتے ہیں جبکہ وہ صحیح نہیں ہے بہت بہت صریح اور صحیح حدیث پتہ جلتا ہے ماکول اللحم کا پیشاب ناپاک نہیں ہے جیسا کہ اللہ کے رسول میں صلو فی مراب دل غنم ظاہر بعد جہاں بکری باندھی جائے گے وہاں پیشاب ہوگا ہی پیشاب ہوگا جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ عالی حضرت کسے کہتے ہیں کون تھے عالی حضرت بریلوی حضرات عالی حضرت احمد رضا احمد رضا خان کو کہتے ہیں ایک نہیں ہے یہ ان کا لقب دیا ہوا ہے جو ناجائد لقب ہے جی جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ وطر کی نماز کے بعد کوئی دوسری نماز ادا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو مدلل لباب دیں دیکھئے عادت نہیں ہونی چاہیے کبھی کبھار انسان ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے صحیح مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبارے میں حضرت عشاء فرماتی ہیں کہ وطر کے بعد دو رکعت آپ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے ہے کہ نہیں ہے اور اس کے اللہ کے رسول کی خصوصیت ہونے میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پورا عجر دے گا جیسے کہ عبداللہ عمر کی روایت ہے اور دوسرے لوگ بیٹھ کے پڑھیں تو انہیں آدھا عجر ملے گا دوسری حدیث جو اس سلطنے میں بالکل واضح ہے وہ مسند احمد یا صحیب بن حبان صحیب بن حبان کی تو عقید وہ حدیث ہے شاید حضرت ثوبان سے یا حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے جب عشاء کی نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صحابہ کران طرح متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا انہاد السفر جہدن یہ سفر کیا ہے مشکل تھکان کا ہے لہذا عطم میں سے کوئی آدمی وطر کے بعد دو رکعات پڑھ لے گا تو وہ اس کے لئے قیام اللہ علیہ کا کام دے گی ہے کہ نہیں ہے تو گویا وقت حاجت وقت ضرورت وطر کے بعد بیٹھ کر وطر کے بعد نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ عادت نہیں بنا لینی چاہیے عادت نہیں بنا لینی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلو آخر صلاتکم باللہیلے وطرہ جی جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں جیسے کہ خنوط سے متعلقی سوال کہ اگر وطر کی نماز میں خنوط اگر کسی کو یاد نہ ہو امام کے پیچھے صرف آمین کہتا رہے تو اس کا یہ انشاءاللہ اگر امام جہرن کر رہا ہے اور اسے آمین کہتا ہے تو وہ گویا کہ وہ انشاءاللہ دعا کرنے والوں میں شامل ہوگا بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے وہ حدیث جس کے اوپر بعد اہل میں کلام کیا ہے کہ امام کے لئے مناسب نہیں ہے کہ جب دعا کرے تو اپنے لئے خاص دعا کرے اسے وطر وغیرہ ہی پر معمول قنوط وغیرہ پر معمول کیا ہے جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم مجھے ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ کے بارے میں کچھ معلومات دیں کہ کیا پتا جاتا ہے کہ وہ مدینے سے ان کا تعلق تھا ان کی والدہ بھی جو ہے مدینے سے تھی اور بنی نجار کے قبیلے سے تھی یہ سب ایسے معلومات کہاں تک درست ہیں دیکھئے ان کی والدہ نجار کے قبیلے کے نہیں تھی وہ ایک کتاب مہاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں ہم نے مجھے یاد ہے کہ پڑھا تھا تو حضرت آمنہ کی والدہ بھی قریش ہی سے تھی بنی نجار سے نہیں تھی البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ جو مطلب تھے عبد المطلب تھے ان کی والدہ کیا تھی بنی نجار سے تھی اور اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا اہل مدینہ سے ایک گہرہ تعلق رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کے والد اللہ کے رسول والد کا مدینہ منورہی کے راستے سے شام جا رہے تھے یا راستے میں ان کو طبیعت خراب ہوئی تو کہاں آگئے وہ اس وقت یثرب تھا یہاں پر آگئے اور وہیں ان کی وفاة ہوئی وہیں انہیں دفن کیا گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کیوں گئی سکتا ہے وہ ان کی قبر کو دیکھنے گئی ہوں وہ اس جگہ کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ جہاں پر ان کے شوار کو دفن کیا گیا ہے یا اس علاقے میں جہاں ان کی وفات ہوئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا جو وہاں سے تعلق آنا جانا رہا ہے اس بنیات پر وہاں پر گئی رہی ہوں واللہ عالم اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو درکات پڑی جاتی ہے کیا یہ واجب ہے جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نہ آپ کے قول سے اور نہ آپ کے عمل سے لہذا جمعہ سے پہلے کوئی سنت متعین نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی جب مسجد میں جاتے تھے تو دو 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 کر کے جتنا ہوتا تو پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ انہم مسعود کے بارے میں وارد ہے کہ وہ چار رکعات پڑھا کرتے تھے لیکن یہ نہیں کہ سنت ہے تو آدمی کو اختیار ہے کم سے کم دو رکعات تحیط المسجد کی نیست ضرور پڑھے اس کے بعد اسے اختیار ہے نماز کے اندر مشغول ہو جائے اللہ کے رسول پڑھنے مشغول ہو جائے قرآن کی تلاوت مشغول ہو جائے اس جمعہ سے پہلے کوئی سنت متعین نہیں ہے یعنی یہاں پر وہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جیسے صحابی رضی اللہ جو بیٹھے تھے ان کو اٹھایا تھا نماز پر وہ کس حکوم میں آتا تو تحیت المسجد تھی تحیت المسجد تھی یعنی اگر کسی کو چھوڑ دے گا تو تھی 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 ہساب میں آئے گا نہیں مطلق نفل کے بھی ہے اگر کوئی آدمی دو رکعت سے زیادہ پڑھتا ہے تو مطلق نفل کے حکوم میں آئے گا تھی تھی دو ہی رکعت ہوتی ہے نا تو مطلق نفل نفل کے لئے کوئی وقت خاص نہیں ہے صرف وہ چند عوقات ہیں جو نماز کے لئے ممانیت کے ہیں تین یا پانچ وقت ان کے علاوہ جب بھی انسان مطلق نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے کوئی رکعت نہیں تو یہاں پر زوال کے وقت بھی بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں نہیں جمعہ کے لئے اولاً تو ایک عمومی دلائل یہی کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن نہیں ہے بعض روایتیں بھی آئی ہیں سنن ابو دعود وغیرہ میں کہ جمعہ کے دن اس کی ممانیت نہیں ہے زوال کے وقت لیکن عمومی روایات سے پتا چلتا ہے کہ ممانیت نہیں ہے کوئی سریح دلیل نہیں بتا رہا ہوں جو حدیث آئی ہے اس دعیف ہے پھر کیا کیا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا نہیں کیا جائے تو عمومی ہے کہ نماز کے اندر مشغول رہے آئیت نماز پڑھے تو آپ نے اس کے لئے کوئی استثناء نہیں کیا کہ ہاں بھائی دوال کے وقت نماز نہیں پڑھنا ہے تو اس کو جمعہ کے لئے مستثناء کر دیا جائے گا جو حکم عام ہے اس سے جمعہ کا دن مستثناء ہے امام القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں جمعہ کی خصوصیات میں یہ لکھا ہے یہ اگلا سوال ہے سادھی پوچھتے ہیں کہ سجد تلاوت میں جاتے ہوئے اور اڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے دی جو سن ترمیدی وغیرہ میں حضرت عبداللی مسعود سے ہے ہر جھکتے ہوئے اڑتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے بیڑتے ہوئے اللہ کے رسول سلام تکبیر کہا کرتے تھے لہذا اگر کوئی نماز میں کہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا اللہ اکبر کہے کر کے ہی جانا ہوگا البتہ نماز سے باہر اگر سجدے تلاوت آئے تو اس سلسلے میں نبی کریم کی ایک حدیث ملتی ہے جو سنن ابو دعود میں ہے جسے حافظ زبیر علی زی ابن باد رحمہ اللہ تو حسن قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول شلل اللہ کے پاس ہم لوگ اکبر کہا پھر سجدہ کیا اور ہم لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کی اگلم بھی حدیث ہے تو اس حدیث میں علمہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے کہ لفظ کبرہ جو ہے شاد ہے کیوں اس لیے کہ یہی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے تو اس میں تکبیر کا ذکر نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض تابعین سے سنت کے ساتھ سجدہ تلاوت میں اگر نماز کے باہر بھی ہے تو جاتے ہوئے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا وارد ہے تو اب اگر کوئی آدمی اس حدیث پر اسے بعض علمہ نے قوی قرار دیا جیسے چیخوں نے باز جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ مہدرم جیسے کہ ہم نے سنا تھا کہ آپ کے بیان ہی میں تقریبا شوال میں اعتقاف جائز ہے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ رمضان ہی میں اعتقاف ہوا کرتا ہے دیکھئے یہ ہمارے بھائیوں سے بھول ہوتی ہے اعتقاف سال کے ہر مہینے میں اور جب چاہے انسان کر سکتا ہے اعتقاف کے لئے کوئی وقت متعین البتہ وہ اعتقاف جو رمضان کا ہے وہ جس کی زیادہ فضیلت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر دائمی عمل رہا ہے آپ کے بعد آپ کی عزواج متحارات نے بھی اعتقاف کیا وہ کس میں ہے رمضان کے آخری عشرے میں اور آپ نے جو اعتقاف کیا کیا روایت ہے بخاری میں کی آپ کا اعتقاف چھوٹ گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اعتقاف کیا تو آپ کی عزواج متحارات نے ایک نے ادھر لگا دیا صبح اٹھے دیکھیں مسجد کے سین میں خیمے ہی خیمے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ان کا مقصد ایک دوسرے سے خرز ہے لہذا آپ نے ہر ایک کے خیمے کو اخلوا دیا اور آپ بھی اعتقاف نہیں کیے لیکن اس اعتقاف کی خضا آپ نے اصال شوال کے مہینے میں کی تھی اگلا سوال کچھ سوالت خواتین گروپ سے شامل کی جاتے ہیں پہلا سوال خواتین گروپ سے بہن پوچھتی کہ خلا کے وقت ولی یا قادی اور گواہوں کا ہونا ضروری ہے یا نہیں جس طرح نکاح کے وقت ہونا ضروری دیکھئے اس سلسلے میں اہل علم کا خلا کے لئے قادی کی ضرورت نہیں بگیر قادی کے بھی خلا ہو سکتا ہے ایک شخص شاید بخاری کے تجمہ ضرور ابواب میں ہے کہ ایک شخص خلا کر کے حضرت عمر کے پاس آیا حضرت عمر نے اس کے خلا کو کیا باقی رکھا لیکن آج جو صورت حال ہے لوگوں کے اندر سے تقوی امانت داری ختم ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اب ایسی صورت میں اگر تنظیمی طور پر کوئی عالم یا کوئی مفتی لازم قرار دیتا ہے تو اسے حق بنتا ہے ہے کیوں آج کیا اور کل نکار کر دے کہ ہم نے نہیں خلاقی ہم نے نہیں دیا تھا لہذا قاضی کا ہونا یا کسی سرپنج کا ہونا یہ کیا ہے بہت ہی مناسب اور بہتر ہے واللہ عالم اصل مسئلہ کے لحاظ سے ضروری نہیں ہے یعنی اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آج کل جسے وارساب پر کوئی خلاق دے دے اس نے صرف لکھ دیا کہ ہاں میں نے تم خلا دے دیا ٹھیک ہو گیا جی الکتاب تو کل کل یا عواز میں لکھ بھی 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 دیا کار ہو جائے یعنی ملاقات بھی ضروری نہیں کسی کے والدین وغیرہ بیٹھنا بھی ضروری نہیں کوئی ضروری نہیں دیکھئے اصل مسئلے کی حد تک میں کہ رہا ہوں لیکن ہم نے جو کہا نا کیا ہے اسے آج کل لوگ کل کہا کہ ہم نے خلا نہیں دیا تھا ہم نے تو یہ کیا تھا وہ ہو سکتا لیکن جب اختلاف ہوگا ظاہر بات کہ مسئلہ کہاں جائے گا کھوٹ کے پاس جائے گا دیکھیں کھوٹ کیا فیضلہ کرتا جی اسی میں اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کھولا میں رجوع نہیں ہے طلاق میں رجوع ہے ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کئی بار گزر چکی ہے کہ میاں اور بیوی کے ایک دوسرے سے جدہ ہونے کے مختلف طریقے ہیں طلاق ہے فسخ ہے خلا ہے لعان ہے یہ چیزیں ہیں ہے کیا نہیں ہے صرف رجوع کا جو حق طلاق رجعی میں ہے بس طلاق بائن اور طلاق مغلضہ میں وہ بھی نہیں طلاق رجعی میں ہے البتہ خلا میں اور فسخ میں کیا ہے یہ حق نہیں ہاں البتہ عدد گدر جانے کے بعد تجدید نکاح ہو سکتا عدد گدر جانے کے بعد کیا ہے تجدید نکاح ہو سکتا ہے دونوں نے اس لئے نکاح کر لی یعنی ایک مہنہ ضروری انتظار کر یہ نہیں ہو سکتا کہ آج خلا دے دیا اور دو دن کے بعد پھر نکاح کر لیں نہیں بس میں وحیدت ہے لیان میں تو کبھی جمعہ ایک اٹھے ہوئی نہیں سکتے اف قیامت تک سم اللہ اجتمعان عابدہ حدیث کے الفاظ ہیں کیا طریقہ کار ہوگا شکر وہ موسلم مالک نہیں ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ مرد اپنی بیوی کے اوپر زنا کی تحمت لگا رہا ہے کس نے زنا کیا اور وہ منکر ہے یہ زنا کہتا ہے تم نے زنا کیا وہ منکر ہے تو اب اسی صورت میں دونوں در میں فیصلہ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ مرد کھڑا ہو پہلے اور کہے کہ میں اللہ تعالی کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ہے نہیں ہے کہ میں سچا ہوں میں سچا ہوں جیسا کہ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے چار بار کہے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں میں سچا ہوں پانچویں بار کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں اس بارے میں تو میرے اوپر اللہ تعالی کے لعنت ہو معمولی چیز نہیں اللہ تعالی کے لعنت ہو گویا اپنے اوپر جہانم کو دعوت دے رہا ہے اور عورت اس کے بعد کھڑی ہوگی اور کہے گی میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ جھوٹا ہے میرے اوپر تحمیت لگانے میں جھوٹا ہے اور اگر یہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غدب نہ ہو میرے اوپر اللہ کا غدب پھر اس کے بعد دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے جی اسی کے اگر برعکس بیوی اگر الزام لگا سکتی اس لعان یعنی صرف بیوی کے اوپر جب تحمیت کی تب ہی لیان ہو جی تب تو پھر وہ دوسرا ہی کیس ہو جی فس خلاقہ جو کجی ہوگا قادی اس کو دیکھے تو مجبور کرے طلاق دینے کے اس کو ہے نہیں ہزاروں سوالہ تمہارے پاس اس جی کو لے کر آتے ہیں کہ مہینوں اور سالوں کی جسے نہ آنا نہ 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 فون اٹھاتا ہے تو اب اس صورت میں بیوی کتہ انتظار کرے گی کیا کرے گی اس کے لیے یہ چیز جو ہے وہ قادی کے سامنے اہل علم کے سامنے پنچائد کے سامنے یہ مسئلہ رکھے وہ اس کے بارے میں اس کے والدین اس کے گھر والوں سے کریں آج کل فیس بوک وارس اس کا دمانہ ہے اس کے اوپر اعلان کریں اگر وہ کوئی جواب نہیں دیتا ہے ہے اس کی مدت وہ مناسب سمجھیں کہ کتنا ہے آج کل احتیاط اسی میں ہے نا اس لیے فیس بوک پر آدمی جو رہا کرتا ہے بدنامی بھی تو بدنامی تو اس میں کون سے بدنامی ہے بھائی کیا ہے وہ تو اچھی چیز ہے نہیں کہ ہاں بھائی اس سے چھڑکا لینا چاہیتی ہے وہ اپنی عزت کی بات کرنا چاہیتی ہے نا ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی ضروری ہے یہ میں پوچھ رہا ہوں جی اس تک حد تل امکان جو صورت ہو آپ کے دوست کو بتا دو ہاں تو اب ہو گیا کافی دوست کے لئے بھی ضرورت نہیں وہی بتا رہا ہوں اگر بات بھی ہو جائے یا دوست کے ذریعے نہیں نہیں اصل چیز کہا اسے اطلاع ملنی چاہیے اسے اطلاع مل جانی چاہیے ہو جائے دوست کتنے مرتبہ اطلاع کہا پر وہاں پر جو لوگ ہوں اس کی بنی اس لئے ایک بس اوقات آپ نے اطلاع دیا اب یہاں سعودیہ چھٹی نہیں ملتی اس کو جانے کے لئے یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی تو اس لئے تو پنچائد رکھی جائے گی قادی کے پاس رکھا جائے 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 یا صرف اس سر پر مسا کرنا حالت جنابت میں بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے البتہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے ہے کی نہیں بالوں کا کھولنا لیکن اگر اسے خطرہ ہے بیماری ہے تو وہ کندھے سے کیا کرے گی غسل کرے گی اور سر کے لئے وہ تہمم کرے جی یہ اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں کہ دس گارہ سال کے بچے نے یعنی شرارت کی ہے اور تاکہ حتیٰ کے لڑائی کے اندر بڑے گنڈوں کو اس نے شامل کر دیا اب ماں اس چیز کو لے کر پریشان ہے کہ اس کی تربیت کرے تو کیسے کرے کیا مار کے کرے شرعی نقطے نظر سے کیا تربیت کا منجو چاہیے بھائی دیکھئے مارنا یہ حالات اور مسلحت کے تقادے کے تحت ہے اب آج آپ ماریں یارہ بارہ سال کا گھر سے کل نکل کر چلا جائے تو یورپ میں رہنے والا ہے آپ کے خلاف پریس جائے آپ کو جیل میں چلا جائے یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی حالات کو مسئلحت کو دیکھ کر کوئی خدم اٹھایا جائے گا یعنی شریعت کچھ اس کے اوپر روشن ڈال دی شریعت کوئی روشن کیا ہے ظاہر بعد اس کی تربیت کرنے اس کو دھمکانا ہے درانا ہے تنگ کرنا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس کی جیسے نماز کے بارے میں شریعت نے کہا کہ مارا جائے ہاں لیکن مارا جائے گا جب کی وہ مسلحت ہو تو وہی مسلحت دیکھی جائے گھر سے نکل کر کسلا جائے تو نہ کریں گا جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں جیسے کہ آج کل بچوں کو اسلامی کی ہم دیکھنے دیتے ہیں جہاں پر انبیاء کی جو واقعات بیان کی جاتے ہیں جس میں نبی کا جو چہرہ بتایا جاتا ہے کارٹون کے اندر کیا ایسے یہ چیز مناسب نہیں ہو سکتا جو شکل آ رہے کسی فاسق اور فاجر کی ہو بلے سے لیکن ایک ایک آدمی دکھائی دے رہا ہے آدمی اس کے خلاف کیا ہو اس کے مطابق کیا ہوگا اللہ کے بندے کوئی بھی کارٹون نہیں لیکن اس کے بچوں کے دل میں کیا پیدا ہوگا محبت اور ایچیت پیدا ہوگی اسٹوری کے لئے کوئی دنی کارٹون دکھایا جائے آواز بھی آ سکتی ہے یا وہ اسے پڑھا سنایا جا سکتا ہے انبیاء علیہ السلام یا کبار عیم صحابہ وغیرہ کی تمثیل جو ہوتی ہے وہ چیز جائز نہیں گناہ ہوگا بلکل گناہ ہوگا آپ اس پر تاجب کیا ہے بچوں کو پڑھا رہے ہیں بچوں کوئی کتاب میں پڑھا ہیں کوئی سنائیں کوئی ضروری ہے کوئی دکھا کر سنائیں وہ واحد ذریعہ تو ہے نہیں جی چلی آگے جی اگلا سوال پوچھتی ہیں کہ اگر شہر یعنی بیوی کا اہم حق ہے وہ ادا نہ کر پائے تقریبا شادی ہو کر بارہ سال ہو گئے ہیں یعنی اندر کی بات ہے کہ ہم بسرح کرتے وقت جو اتضائی کام ہونا چاہیے وہ نہیں کرتا ہے سمجھانے پر بھی نہیں کرتا ہے تو اگر صورت میں کہ گنے گار ہو شخص اور بھائی تو عورت کو اس سے مطالبہ کہا گیا طلاق کا طلاق کا مطالبہ کریں یہ جائد ہے اس کو بلکہ اگر گناہ پر جانے خطرہ ہے تو واجب ہے اس کے اوپر طلاق کا مطالبہ کریں اگر طلاق نہیں دے گا تو گنے گار ہوگا اگر طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی ہے اور اس کے اصلاح کا مطالبہ کرتی ہے تب گنے گار نہیں ہوگا نہیں گنے گار نہیں ہوگا ظاہر بات اس کی اپنی دیوی کمزوری تھوڑی اللہ کی طرف سے ہے جی جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ جس عورت یعنی بیوی کے لئے مرد خاوند کے بلانے پر انکار کرنے پر اس کی سزا لانت کی وعید ہے اگر بیوی کی خواہش پر خاوند نہ آئے تو کیا حکم ہے ظاہر بات وہ چیز بھی ناجائز کر رہا ہے لیکن اب کتنا آئے وہ اللہ بہتر جانتا ہے میرے نظر میں نہیں میرے علم میں نہیں ہے لیکن یہ وہ گنہگار ہوگا اس لئے کہ بیوی کا ایک حق ہے جو حق نہیں کر رہا ہے جی واجبی حق ہے یہ عورت کا جی اسی کے خریب کا اگلا سوال کہ اگر حالات خراب ہوں ٹرین یا بس میں عورت سفر کر رہی ہو تو ایسی صورت میں کبھی نقاب لگانے پہ خطرہ ہو تو کیا وہاں پر نقاب نکال کے سفر کیا جا سکتا ہے دیکھئے اگر سوال اپنی جگہ صحیح ہے اور فیلن ایسے حالات ہیں ہے نا کہ مجبوری کی حالت ہے تو کوئی حرد نہیں ہے نقاب کو ہٹا سکتا لیکن بہت سی چیزیں کیا ہوتی لوگوں کا ایک مفروضہ ہوا کرتی غیر ضروری کیا ہے وہ خوف ہوا کرتا ہے ہر جگہ یہ چیز نہیں رہا کرتی لیکن اگر فعلا کہیں ایسی جگہ ہے اور غالب گمان ہے کہ ہاں ایسا ہوگا ہے کہ نہیں ہے تو کوئی حرد نہیں سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لئے صدق جاریہ بن جائے وارس نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور Co